الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ فی يدی فتخات من ورق فقال ما هادا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزین لك يا رسول اللہ قال اتودین زکاتهن قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار رواہ ابو دعود فی کتاب الزکا اسنادهو صحیح حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے میرے ہاتھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے آئے عائشة میں نے کہا اس کو میں نے بنوایا ہے تاکہ میں آپ کے لئے مزین ہو جاؤں خوبصورت بنو اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہنم میں جانے کے لئے اتنا بس ہے ہوا حسبو کی من النار یہ آت کے لئے اتنا بس ہے کہ تم زیور پہنو اور اس زیور کی زکاة ادا نہ کرو عن ابی عمر بن حماس عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کنتو ابیع الودم والجعاب ابو عمر بن حماس اپنے والج سے روایت کرتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا شمڑے کا اور ترکش کا فمر ربی عمر بن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزرمس سے ہوا قال عمر بن خطاب نے کہا اد صدقہ مالک اپنے مال کی زکاة ادا کرو فقلتو یا امیر المؤمنین میں نے کہا اے امیر المؤمنین انما ہوا الودم یہ تو چمڑا ہے قول قویمہ ثم اخرج صدقتہ رواہ احمد کہا اس کو اندازہ لگاؤ اور اس کے بعد اس کی زکاة نکالو اس کو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے معزز دوستو تیسرا یہ درست ہے زکاة کے بارے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے آج کافی چیزیں زکاة کے تعلق سے آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ جو دس پندرہ منٹ کا جو کلپ ہے انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کی حل کر دے گا انشاءاللہ دو درستوں میں ہم لوگوں نے یہ سنا ہے ایک تو پہلا درست زکاة کی اہمیت پر ہوا دوسرا درست اگر سونا اتنا ہے تو ہمیں اتنا نکالنا پڑے گا بیس دینار کل کا آپ نے سنا اور ساتھ میں میں نے ایک لفظ کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو پروپٹی تخصیم ہوئی ان کی ایک بیوی کو جتنا ملا تھا اسی پر دو ہزار دینار میں نے ایسے ہی آپ کے سامنے یہ بھی کہا بیس دینار سونا کسی کے پاس ہے تو آدھا دینار نکالنا ہے دو سو درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہے سبحان اللہ کتنی دو سو درہم چاندی اگر کسی کے پاس ہے پانچ درہم نکالنا ہے یعنی آرام سے حساب کرنے کے لیے 2.5 سے آپ حساب کریں بڑے آرام سے آپ کو حساب مل جائے گا سونے اور چاندی کی زکاة کے تعلق یہ بنیاد ہے زکاة کے لیے سونا اور چاندی آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں زیور اور مال تجارت یہ ذہن میں بٹھا لو میرے بھائیوں تین چیزیں ہی زکاة میں اہم ہیں ایک سونا چاندی دوسرا کرنسی پیسے تیسرا جو ہے تجارت باقی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں اس کی الگ ہمارے سے زیادہ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے جانور ہیں اس کا بھی زیادہ اتنے نہیں ہے جانور چھے سو چھے سو جانور کسی کے پاس آج نہیں رہتے ہیں دوسو دوسو جانور کسی کے پاس شاید ہوتے ہوں گے تو وہاں وہ حساب چلے گا ہمارے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں ہی ذہن میں رکھنی ہے سونا چاندی وہ حل ہو گیا ہمارا سونے چاندی کے اندر ایک چیز ملا لیجئے وہ ہے زیور کیا چیز زیور میں نے اسی لئے ابو دعوت کی صحیح حدیث کتاب الزکاة کی آپ کے سامنے پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دو معنی اس کے علماء نے کی ہیں پھر خل حدیث کے مصنف میں چھلے کا معنی بھی کیا ہے کیا معنی؟ کل میں نے کہا تمہارے سامنے کئی لوگ پیچھے پیچھے آگئے چھلہ جو پیر میں ڈالتے ہیں جب موٹی موٹی چاندی کی انگوٹھیاں حضرت عائشہ نے بنوائی یہ حدیث میں لفظ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھوں میں ڈالنے والی اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پیر کی انگلی میں ڈالنے والی مگر زیادہ جو صحیح بات ہے ہاتھوں میں ڈالنے والی ٹھیک ہے پیر کے ڈالنے کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں ہاتھوں میں ڈالنے والی موٹی موٹی انگوٹھیاں حضرت عائشہ نے بنوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اللہ کے رسول کا سوال کہتا ہے کیا ہے عائشہ یہ کیا بنائے گو رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے سنعتہن اتزین لکا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لئے اس کو بنایا ہے لیکن اس کو پہنوں گی تو میں خوبصورت لگوں گی تمہارے سامنے اللہ کے رسول کا جواب ہے کیا تم انگوٹھیوں کی زکاة ادا کرتی ہو اگر نہیں ادا کرتی تو جہنم میں جانے کے لئے اتنا بس ہے ہمیں پتا یہ چلا زیور میں زکاة ہے کس میں زیورات میں یہ حدیث دلیل بنتی ہے زکاة کے لئے اب اصل چیز پر آ جائیے کئی دنوں سے لوگ مجھے سوالات کر رہے ہیں کئی دنوں سے سوالات کر رہے ہیں اس کا جواب ابھی آ جائے گا انشاءاللہ ہماری تجارت میں کیسی زکاة ہے تجارت کے تعلق سے ایک بڑی حدیث ہے مگر اس کو کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا کچھ علماء نے اسے دوسری حدیثوں کو ملا کر صحیح قرار دیا میں نے پڑھانی وہ حدیث نوٹ کر کے لیا ایک دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گزر رہے تھے ابو عمر بن حماس کے سامنے سے وہ کہتے ہیں اپنے والد سے ان کے والد کے سامنے سے ان کا کاروبار تھا شمڑے کا اور دوسرا کاروبار تھا ترکش کا ترکش سمجھتے ہیں پوچھ لیتا ہوں نیند چلی جائے گی تمہاری ترکش یا تیرکش ہی رکھیجے جی کس کو بلتے ہیں تیرکش مجھے معلوم ہے آپ نہیں سمجھے ہیں ایک دو سمجھے ہوں گے بولیں نہیں وہ بھی نہیں ترکش جس میں تیر رکھے جاتے ہیں وہ تو کمان ہے وہ تو کمان ہے جس سے تیر چھوڑی جاتی ہے تیرکش جس میں پیچھے تیر رکھے جاتے ہیں اس کا کاروبار کر دیتے ہو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے سامنے سے گزرے کہا ادیس ادر قد اس کی زکاة ادا کرو تو انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین یہ تو چمڑا ہے اس کی میں کیا زکاة ادا کرو حضرت عمر نے کہا اندازہ لگاؤ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد تم زکاة ادا کرو سبحان اللہ یہ حدیث تیجارت کے اندر بھی زکاة موجود ہے اس کے لئے دلیل بنتی ہے اور قرآن کی دوسری آیتیں بھی اور حدیث بھی دلیل بنتی ہے تیجارت میں ہمارے زکاة ہے کچھ چیزیں میں گناتا جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ ذہن میں رکھتے جائیں دو طریقے کی تیجارت ایک تیجارت چیز لے کر آتے ہیں اور پوری چیز بکتی جاتی ہے سبحان اللہ میڈیکل ہے تمہاری کیرانی کی دکان ہے تمہارے کپڑوں کی دکان ہے ایسی الگ 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 جس میں چیز آتی ہے اور پوری چیز جاتی رہتی ہے جب بھی سال ختم ہونے کے بعد علماء کہتے ہیں اس کی جب زکاة نکالیں گے جتنا بھی مال ہے پورے دکان کے اندر سارے مال کا اندازہ لگائیں گے اور پورے مال پر زکاة نکالیں گے سبحان اللہ سمجھ میں آگئے پھر میرے ساتھ چلو سمجھ میں آئی نہیں آئی سمجھ میں بھئی کچھ بولو اگر نہیں بولوں گے تو میں کھڑوں گا یہی پر نہیں آلوں گا پورے مال کا اندازہ لگائیں گے ایسے بہت سارے کاروبار دنیا میں ہو سکتے ہیں جو آنے اور جانے کے نکلتے رہتے ہیں دوسری ایک قسم علماء نے لکھا ہے ون ٹائم انویسمنٹ مشنری ڈالی گئی ہے کمپنی کھولی گئی ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ انویسمنٹ کیا گیا ہے ایک مرتبہ اس کے پورے پہ زکاة نکالی جائے گی جتنی اللہ نے آپ کو دولت دیا یہ کروڑ کی مشنری ہے پورے پہ پھر ہر سال اس سے ہونے والے نفے پہ بات ختم الحمدللہ اس کے بعد دوسرا کمپنی کے خاص کر زمین پہ آ جاتا ہوں اس کے ہونے کے بعد زمین پہ آ جاتا ہوں ہم نے ایک زمین لے کے اسی چھوڑ دیا ہے ہمارے لفظ میں کہتا ہوں ہم لوگ یہیں کہے نا پڑے رہنے دو کیا لفظ پڑے رہنے دو یاد رکھو زمینات کے بارے میں علماء اکرام کا ایک لفظ ہے اس کو میں پڑھتا ہوں اگر لیتے وقت یا بیچتے وقت نیت کیا ہے بہت ضروری ہے اگر اس زمین کو خریدتے وقت نیت یہ ہو کہ میں یہاں اپنا گھر بناؤں گا اپنا گھر بناؤں گا رہنے کے لئے گھر بناؤں گا اس زمین پر زکاة نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات بھائی اپنے لئے پھر اس کے بعد کچھ بھی ہوا اس کو بیچ کر دوسری زمین خریدے آپ کسی بھی وجہ سے مگر اس وقت بھی نیت یہ ہے کہ یہاں بھی مجھے رہنا ہے رہنے کی چیزوں پر زکاة نہیں ہے ایک مشہور حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اس کے غلام میں زکاة نہیں ہے یہ حدیث اصول ہے ہمارے دین کی سمجھے ہیں اصول ہے یعنی استعمال کی کوئی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس پر زکاة نہیں ہے اگر زمین خریدتے وقت یاد رکھو انعمال اعمال بالنیت عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے زمین خریدتے وقت کہیں ذہن میں یہ ہے ریٹ بڑھ گیا تو بیجدہ لیں گے چوری مت کرو ٹھیک ہے وہاں نہیں کر سکتے ریٹ بڑھ گیا تو بیجدہ لیں گے چار پیسے اس میں لکو آئیں گے اگر یہ نیت تمہاری ہے کہیں بھی تجارت کی نیت آ رہی ہے تو پھر اس کی زکاة ادا کرنی پڑے گی انشاءاللہ زکاة ادا کرنی پڑے گی یہ دماغ میں رکھ لو نیت کے اوپر عامال کا دار و مدد جب خریدے تھے تو نیت کیا تھی اسی نیت کے حساب سے آپ آگے بڑھیں گے مجھے لگتا ہے میں نے مسئلے کو کئی لوگوں کے مسئلوں کو میں نے حل کر دیا ہے الحمدللہ جی حل ہوا بھے ذہن میں بات آئی تیسری چیز زکاة کے تعلق سے جو علماء نے لکھا ہے جو لوگ کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں جو لوگ کمپنی سے تنخواہ لیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے ساری ضرورتیں پوری ہو کر اگر ان کی سیونگ بچ رہی ہے بارہ مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ سیونگ چاندی کی قیمت یا سونے کی قیمت پر پہنچ رہی ہے تو اس پر زکاة ہے اس پر زکاة ہے یاد رکھو چالیس پر دو ہزار یا چالیس ہزار کے قریب کل ہم نے حساب ڈالا چاندی کی جو ایک گرام قیمت ہے چاندی میں اگر آج کے حساب سے آپ جائیں گے تقریباً چھسو گرام چاندی اس کے حساب سے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اتنا اس نے بچا لیا ہے سارے اخرجات ہو کر اس پر زکاة واجب ہے سبحان اللہ یہ تنخواہ والوں کے لیے علماء نے اس میں بھی کہا سبحان اللہ کوئی شیرس خرید رہا ہے ایک نوجوان کل مجھے وہ بھی سوال کیا شیرس خرید رہا ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اکرام کو ہر چھوٹی چھوٹی بات انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے شیرس کوئی خرید رہا ہے اور وہ شیر کی قیمت اگر سونے یا چاندی کے برابر ہے سمجھے اسی پر پانچ گرام چاندی یا چھے سو گرام سونے کے برابر ساری اسی پر پانچ گرام سونا اور چھے سو گرام چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکاة واجب ہے آخری ایک چیز اس کے بارے میں بول کر ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کر آج کا یہ مختصر درست ختم کر لیتا ہوں آپ سے گواہی لے کر ختم کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی چیز کرائے کے لیے ہم نے گھر دیا ہے ہم نے ہمارا گھر کرائے کے لیے دیا ہے اس پر کیسے زکاة نکالنا ہے آخری ایک مسئلے میں کھڑا ہوں میں ہم نے کرائے پر گھر دیا ہے اس کی زکاة کیسے نکالنا ہے ایک سوال کروں اس وقت اس کی ضرورت ہے نہیں ہے اس درست کی ضرورت ہے نہیں ہے مجھے جواب دو میرے بھائیوں درست کی ضرورت ہے نہیں ہے اس درست کی ضرورت ہے نہیں ہے سبحاناللہ کرائے پہ کیسے نکالنا ہے زکاة وہ تو ایک سال سب میں ہے ایک سال کے بغیر کس میں بھی زکاة نہیں ہے کل پانچ چیزیں بول دیا ہوں بنیادی طور پر اس کو بھی ذہن میں رکھو ہمیشہ کرائے پہ کیسے زکاة نکالے گی وہ تو ہے ہی کیا پوری جزاک اللہ خیر بارک اللہ خیر بارک اللہ بارک اللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر جو بیلڈنگ آپ کی ہے الحمدللہ آپ نے اس کو خریدا ہی ہے تاکہ اس سے انکم ہو اس کا مقصد وہی ہے ایک مرتبہ پوری بیلڈنگ کی نکال دیجئے زندگی میں ایک بار زندگی میں ایک بار سبحاناللہ اس کے بعد ہر سال جو وہ کرائے آتے ہیں اگر وہ کرائے ازتعمال ہو کر اتنے بچ رہے ہیں وہ چاندی یا سونے کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں تو اس کی نکالی گئے انشاءاللہ کلیر مسئلہ اللہ جزاک خیر دے آپ نے درس کا ماحول بنایا ایک سوال کر لے تو کیا آپ کا زکاة کا مسئلہ حل ہوا آج رضور سے حل ہوا الحمدللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ایک باقی ہے انشاءاللہ درس چار درسوں میں میں نے ارادہ کیا زکاة مختصر آپ کو میں سمجھا دوں انشاءاللہ زکاة کسے دینا ہے یہ تو معلوم ہے آپ کو کسے نہیں دینا ہے یہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ کل بتا دوں گا زکاة کس کو دینا ہے یہ تو میں نے خود دس بار کہا ہے تمہارے سامنے ان کو آپ زکاة دے سکتے ہو کس کو زکاة نہیں دینا ہے ان کی بھی لسٹ ہے ایک اچھی خاصی لسٹ ہے ان لوگوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے کل کا درس یہ دے کر یہ چار درس زکاة کے ہم انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ دبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس مال کی صحیح زکاة ادا کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے امت کی مسئلوں کو اللہ حل فرمائے ہر طریقے کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ